ہنی عقل کام نہیں جانے لیکن مجھ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے وہ سوچ سکتا ہے سوچنے کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے ہم عمومنٹ سکول کے اندر یا کسی بھی دستگاہ کے اندر سب کام کرواتے ہیں سب چیزیں وہ استعمال کرتا ہے اگر کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تو وہ انسانی عقل استعمال یہ جو بچہ رکھا نگا رہا ہوتا ہے یہ عقل استعمال کر رہا ہوتا ہے یہ تو اپنے جسم کو استعمال کر رہا ہے بریم کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہو سکتی ہیں چیزیں یار کر لینا یہ عقل کی علامت نہیں ہے اون چیزوں کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ عقل کی علامت ہے ہم اس کو موقع نہیں دیتے کہ وہ سوچے خصوصا جب دین پڑھا رہے ہوتے ہیں تو دین میں تو آج کل کچھ سٹیجز کے اوپر بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ سوچنا نہیں ہے صرف ماننا ہے یہ کوئنسی بات ہے بغیر سوچے مانا جا سکتا ہے پہلے سوچیں گے پرکھیں گے عقل مانے نہیں تو مان لیتے عقل کو مضبوط کرنے یہ بات ہے انسان بنانا ہے حیوان نہیں بنانا عقل کی بنیاد پر میں ایک سوال کرتا ہوں میں نے اللہ کو مانا کس نے کہا رسول اسلام نے فرمایا رسول کو تو تن مانوں گا میں پہلے اللہ کو تو مانوں رسول کو تن مانوں گا اگر اللہ کو مانوں گا تو میں اللہ کو نہیں مان پا رہا رسول کو کیسے مان گیا یعنی خدا کو مانوں گا کس کی بنیاد پر عقل کی بنیاد پر اگر رسول کے کہنے پر خدا کو مانا ہے تو اس کا مطلب ہے نہ رسول کو مانا ہے نہ خدا کو مانا ہے اور میرے خدا کی میرے پاس اپنی دلیل ہونی کہ یہ عموم میں کیا ہوتا ہے کسی طرح کے درس ہوتا ہے اس درس میں ایک دلیل دیتی جاتی ہے کہ یہ دلیل ہے اس کا مطلب ہے خدا ہے ایسے ہی ہوتا ہے وہ آپ کی دلیل ہوتی ہے نہیں وہ تو اس کے خدا کی دلیل ہے جو آپ کو سنا کر گیا ہے آپ نے اپنی عقل سے اپنے خدا کی کیسے دلیل لگا لینا آپ کی پاس اپنی دلیل ہونی چاہیے اپنے خدا کی آپ اپنی دلیل سے اپنے خدا کو پہچانے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر مان لیا ہے تو کیسے مانا ہے پیدے تو اللہ کو مانو گئے تو رسول کو مانو گئے یہ آج کالے کا اور ہماری چلی ہوئی ہے کہ سب کچھ قرآن سے نینا ہے قرآن کو کیسے مانا پہلے اللہ کو مانے گے پھر اللہ کے رسول کو مانے گے پھر قرآن کو مانے گے یہ قرآن بھی توسی رسول نے پہچنوایا ہے کہ یہ قرآن ہے اللہ کو مانا پھر رسول کو مانا پھر قرآن کو مانا لیکن اللہ کو کس کو یاد پھر مانا انسانی آقل کی یاد پھر اپنی آقل سے سوچا ایک دلیل میں ہمی دینا چاہنا کہ خدا ہے ایک اور دلیل کا اضافہ ہو جائے جو کہ تمہاری نہیں ہوگی وہ میری ہوگی آپ اپنے آپ اپنے خدا کے ہونے کی خود دلیل بنائیں دیکھیں گرد گرد آپ اپنے گرد گرد دیکھیں اپنے اندر غور کریں کہ آپ کو خدا نظر آئے گا آپ کو اپنے خدا کی کئی دلیلیں ملے گی دیکھیں جماعت جماعت کو جانتے ہیں جماعت کسے کہتے ہیں مردو کا صدیہ ناج لوگ ہے پتہ ہی نہیں انگلیج آگئی ہے انگلیج نہیں آگا صحیح جتنے بھی سالٹ چیزیں جن کو کیا کہیں گے جی تو ماتا نظر یہ اس کی اپنی خصوصیات ہے کیا خصوصیات ہے سالٹ کی ٹھوس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جگہ بیتر وزن رکھتا ہے یہ اس کی خصوصیات یہ ایک مرتبہ ہونے کا یہ ہے جو چیز بھی ہوتی ہے اس کی خصوصیات ہوتی ہیں یہ ایک مرتبہ ہے یہ ایک لیول ہے ہونے کا وجود کا ایک مرتبہ ہے یہ ہونے نباز نباز کیسے کہتے ہیں پلانٹ کو پلانٹ اچھا یہ تو پودا ہے یہ تو پلانٹ ہے کس اپنی خصوصیات ہیں کیا خصوصیات ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ یہ بزر رکھتا ہے یہ جگہ لیتا ہے تیسری یہ گرو کرتا ری پروڈی ٹڈیکشن کا سسٹم اس کے اندر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خصوصیات زیادہ ہیں ایسا یہ لیکن کیا اس والی ساری خصوصیات اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں یہ مزہ بھی رکھتا ہے جگہ بھی کہتا ہے ٹھوز والی جماعت والی ساری خصوصیات زیادہ خصوصیات یہ ہونے کا وجود کا اگلا مرتبہ ہے ہم لاکی جانتے بات بھی ایک ہے ہے وہاں میں نہیں ماتھ اس کے اندر خصوصیات زیادہ ہیں یا کم ہیں یہ اپنے ارادے سے اپنے منزل سے حرکت بھی کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا لیکن کیا اس خوالی خصوصیات اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں ہیں اس خوصوصیات بھی ہیں اس کے بعد آتے ہیں انسان یہ جو انسان ہیں حضرت انسان اس کے اندر حیوان والی خوصوصیات ہیں ہیں اس کے اندر نباک والی ساری خوصوصیات ہیں ہیں انسان اگر آپ تھوڑا سی توجہ کریں تو آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ کمار بڑھ رہا ہے اور نکیز کم ہو رہا ہے کیسا ہے پہلی یہاں پر صرف نقش نقش ہے یہاں پر تھوڑا سا کمل آیا ہے یہاں پر اس سے زیادہ کمل ہے اور یہاں پر اس سے زیادہ کمل ہے ایسا یہ کمل بڑھ رہا ہے یعنی صفات بڑھ رہی ہے اور نقش کیا ہے کم ہوکا جانا ہے کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہو کہ سبونے کا کہ جہاں پر صرف کمال ہو کوئی نقص موجود نہ صرف کمال ہو ہو سکتا ہے ابھی دیکھا ہے کہ یہاں پر نقص کھوڑا کمال یہاں پر زیادہ کمال یہاں پر زیادہ کمال یہاں پر کسے زیادہ اور یہاں پر صرف کمال یہاں پر جس طرح ایسا ایسا نقص کم ہو رہے تھے اسی طرح وہاں پر نقص بلکل نہیں بس ایک ایسا وجود ہے کہ جہاں پر کمال ہی کمال ہے کوئی نقص نہیں ہے اسی کو جو خدا کہتا ہے وہی خدا ہے جو نقص سے پاک ہے اور کمال ہی ہے جو کمال سوچا جا سکتا ہے اب اگر جہاں پر کوئی کہے کہ جہاں دو موجود ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو ہے نا یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ یہ اس سے بڑا کمال ہو کہ جو صرف ایک کے اندار ہوئے تھے اس جیسا بھی کوئی نہ ہو سکتا ہے وہی خدا ہے جسم رکھنا یہ نقص ہے کوئی بنانے والا ہو یہ نقص ہے وہ ایسا کمال ہے جس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے بنا سکتا ہو یہ کمال ہے یہ کمال اس کے اندر موجود ہے جو کمال سوچا جا سکتا ہے وہ اس کے اندر ہے جو نقص سوچا جا سکتا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے ایسی ہی حسنی کو کھلا گیا ہے اب جو میرا موضوع ہے ہم اس کے لئے باتیں یہ جو انسان ہے یہ انسان ہے